اپنی توہین محسوس کرتے ہیں لیکن خاندان کی رسم بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس لیے انہوں نے اس رسم کو فیشنیبل کر لیا ہے کہ چلو رنگ دار دنڈا ویسی آپ لی اچھا لگتا ہے تو رسم بھی ختم نہ ہو اور فیشنیبل بھی ہو جائے میں نے پوچھا کہ سرکنڈے کا کیا مقصد تھا کہ یہ مقصد تو مجھے بھی نہیں پتہ بڑوں سے رسم آ رہی بولو فرماتے ہیں میں نے کھا کہ دوپیار کی نیز بھی خراب کی اور بھترہ حال نہیں ہوا میں نے پوچھا کہ آپ سے بڑی عمر کے بزرگ ہو کہ وہ ساتھ والے گاؤں میں میں وہاں کیا لگیا عمر سے بات نہیں خوئی پوچھا میں نے کھا کہ اثر رسم سرکنڈا بھی نہیں کنڈا ہے یہ کانٹے ہوتے ہیں نا لمبے لمبے کی کر کے اثر رسم کنڈا ہے اس مقصد کیا ہے اس مقصد یہ کہ ہم بڑے بڑے کانٹے لیاتے تھے آنکھے سے توڑ دیتے تھے تاکہ مہمان خلال کر سکے اب کوئی بوٹی بگرہ دانتوں میں پنچ جائے تو پریشن ہوتے ہیں مہمان کو تو اب دیکھئے رسمیں کس طرح بڑھتی ہیں کنڈے سے سرکنڈا بنتی ہیں سرکنڈے سے ڈڈڈا بنتی ہیں کہتے پھر یہ سوچا کہ عام طور پر جو مہمان مسافر مہمان آ جائے کوئی بے گانہ ہو تو چھوٹے بچے کھانا دے کر جاتے ہیں تو وہ کہتا کبھی نیتے آ گیا کبھی گر گیا تو مہمان کو وہی پریشانی پھر ہوتی تھی تو سوچا کہ ایک سرکنڈا پاک سا رکھ دیا جائے تاکہ مہمان خود اس سے کلال اتار لی اسے کوئی ناپاک سن کے کلاش کر دینا پڑے اب وہ اثر مقصد تو لوگوں کو یاد نہیں رہا لیکن وہ دنڈے جو تیم ہو رہا گا تارے سے تو یہ جو رتمیں ہیں یہ اسی طرح بڑھتی ہیں تو بیداد کی مثال میں نے دی ہے جڑی بوٹنوں سے اور الہاد کی مثال میں دیا کرتا ہوں کیڑوں سے کیڑے بھی بسر کارتے ہیں کوئی پتے کھار جاتے ہیں پھر فال خراب کرتے ہیں کوئی ٹیڑی کارتے ہیں کوئی جڑی کار جاتے ہیں اسی طرح جو دین کے مسائل کا انکار کرتے ہیں مثل ایک کئرے کا نام اس مانی ہے کہاں اس مانی اب توسل ثابت ہے وہ کہتا میں نہیں مانتا حیات مسیح ثابت ہے وہ کہتا میں نہیں مانتا میراج جسمانی ثابت ہے جوید گاوزی کہتا ہے میں نہیں مانتا تو یہ بلکل بیدت کے اونٹ دین ہے دین میں جو مسائل ثابت ہے حیاتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اس کا انکار کرنے نہیں تو ثابت شدہ مسائل کے انکار کرنے کا نام ہے الہاد اور جو دین میں ثابت نہیں ان کو دین میں شامل کرنے کا نام ہے بیدت بیدت کا فتنہ حنیشہ جہلوں میں خیر جائے اور الہاد کا فتنہ ہمیشہ پڑھے لکھوں میں خیلتا ہے آپ کو فقہ کے منکر پروفیسر اور فیچر نظر آئے گی حدیث کے منکر جج اور وکیل نظر آئے گی الہاد کا فتنہ ہمیشہ پڑھے لکھے لوگوں میں خیلہ کرتا ہے کیونکہ ان کو جب آپ کو مکھیہ کر دیا جاتا ہے نا آپ کو پڑھے ہو آپ کو کیا ضرورت ہے تفسیر کی خود قرآن پڑھنے آپ کو کیا ضرورت ہے امام عبو حریفہ رحمت اور حیرت کی تشریحات کی میں نے گجرہ والے میں تکلیر کی تو ایک صاحب آبیٹھے کہ جی میں اہمِ اسلامیات بھی ہوں اہمِ عربی بھی ہوں تو کیا مجھے بھی تکلیر کی ضرورت ہے میں نے کہا انپڑوں سے زیادہ ضرورت ہے کہ جی وہ کیوں میں نے کہا انپڑ ڈرتا رہے گا وہ کئی شراط نہیں کرے گا اور تو نہ کوئی نہ کوئی نئے اکثر آپ ڈالے گا امت تجھے زیادہ ضرورت ہے کہ نہیں جی مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں میں نے کہا اچھا کہ ہمیں تو یہ حق ہونا چاہیے کہ چاروں اماموں میں سے جس کا مسئلہ کتاب و سندت کے زیادہ قریب وہ اس کو مان لیا جائے میں نے کہا حوصلہ تو بڑا ہے ماشاء اللہ آپ کا لیکن کر بھی سکتے ہیں آپ یعنی کہوں بیٹھنا چاہتا ہے وہ آدمی کہ یہ جج عدال پر بیٹھا ہے اور چاروں امام کے چارے ملتموں کی طرح آگے کھڑے سائلے لے کر کہ پروفیسر صاحب دیکھنا اور وہ رفاقہ رہے ہیں کہ دیکھنا میرا انسان سہی ہے یا گھرکہ گھرکہ چلا جاتے ہیں امام شافیرہم طرح بیٹھے کار میں بیٹھا رہے ہیں کہ دیکھنا میرا انسان کو غلطی دلی ہو گئی دعویٰ تو منصف تو یہ جاتا ہے کہ چاروں آئیمہ میں تو جاج بن کے بیٹھے میں نے کہا آپ کو پتا میں سکول ٹیچر ہوں ہم جب سبق سنتے ہیں امتحان تو بھئی یہاں سے سراؤ تو جس کو آتا ہے سراؤ جو نکمہ ہوتا ہے کہتا ہے جی مجھے تو یہاں سے نہیں آتا اچھا دو باپ پیٹھے سراؤ وہ کہتا ہے جی یہاں سے پھر نہیں آتا تو سب سے نکمہ ہوسے کہتے ہیں کہ اچھا یہ کتاب رکھئے جہاں سے آتا ہے وہی صفحہ سراؤ یہ سب سے نکمہ ہوتا ہے تو میں تجھے اس کیٹھے گریبے رکھتا ہوں تو تو چاروں کا جانی بننا چاہتا ہے نا میں تجھے اس نکمہ تعلیم کے جگہ رکھتا ہوں کہ صرف ایک مسئلہ مجھے بتا دے جس میں تجھے چاروں ایمانوں کے قول یاد ہو اور چاروں کے پھر دلائر یاد ہو پہلے ان کی اقوال سنا مجھے پھر چاروں کے دلائر سنا پھر اس کے بعد اپنا پیسرہ سنانا پھر ہم دیکھیں گے کہ اس پیسرے کو کون سا سرخاب کا پر لگ گیا ہے کہ یہ ان چاروں سے اونچا جڑا گیا ہے اب میں اسے کہوں کہ صرف ایک مسئلہ تیری ساری عمر گزر چکی ہے جس کی تولے تحسیق کی ہو سنا اس میں پہلے چاروں ایمانوں کے اقوال سنا مجھے کو ایک مینہ نہیں کہتا جی میں تو نہیں کل سکتا میں نے کہا پھر تو ہی پا تو درمی دوازے میں دو اگر کوئی کار سکے میں نے کہا اس کو بیج دے جو کار سکے نا اس کو بیج دے نا پھر اس سے ہم بات کر لیں گے لیکن تو تو تجھے تو بہتا چل گیا نا پھر میں نے کہا اچھا یہ بتا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں قرآن میں آتا ہے جی انہوں نے کہا فرمائیے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اذا کم تو ملے صلاحات فنسلو وجو حکم آیت پڑھ دی اس نے میں نے کہا یہاں غسل اور مسا دو لفظہ ہیں ان میں فرق کیا ہے بس نہیں غسل غسل ہے مسا مسا ہے میں نے کہا آخر کوئی اس کی تعریف خموش میں نے کہا دیکھو یہی ہمیں فوکہہا کی ضرور پڑھ دی ہے فوکہہا کہتے ہیں کہ جہاں کترے گریں گے اس کا نام بسا ہے اور جہاں کترے نہ گریں پانی کا استعمال کی جائے اس کا نام بسا ہے تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں دونوں بانے سمجھنے چاہیے یا نہیں درکہ اچھا یہ بتائیں کہ یہاں آپ ہم سے نو وجوہ کم اپنا چہرہ دو تو چہرے کی حابی کسی لی ہے تو مواجہ سے نام بس تک ہے نا دیکھئے شیروانی صاحب ادھر بیٹھے ہیں تو یہ اس طرف کا چہرہ دیکھا تو یہ کہا سکتے ہیں نا ری عمیر کا چہرہ دیکھا تو کہہ اتنا دونے سے بزو ہو جائے گا یہ ادھر والے اتنا دیکھ رہے اتنا دونے سے ہو جائے گا یہ جو حد ہے یہ نہ کسی حدیث بھی ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر نیچے تک اور دائر خان کی لاؤ سے بائر خان کی لاؤ تک اب اس پر عمل کرنے کے لیے اس حد کا جاندہ ضروری ہے یا نہیں یہ کہہ یہ فقہ پھر میں نے کہا الہ کا استعمال آپ جانتے ہیں اتن بس سیامہ الاللیل کہ رات تک روزہ پورا کرو تو رات روزہ میں شامل ہے یا نہیں کہتا جی نہیں تو میں نے کہا الہل میرے پاکہر میں کون یہ شامل ہے یا جہاں تک دویا جائے گا الہل کابہر میں چکڑیں شامل ہیں یا چکڑوں سے نیچے تک پر دویا جائے گا جیسے روزہ میں رات شامل لی ہے کہتا جی اس میں تو ہم بہتاج ہیں کو کہا کر تو میں نے کہا دیکھئے قرآن کی ایک آیت میں تمہیں تین جگہ کو کہا کر بہتاج ہونا پڑا ایک آیت کے سمجھنے کے لیے تو اس لیے حقیقت یہ ہی ہے کہ ان کے ہمیں احتیاج ہے ایک آدمی میرے پاس لائے بڑا سکھا بھی جا کے خیرمدار سے میں میٹا تھا کہ مہاری صاحب سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے پھر اس کے سوال کی اداد سے سمجھ گیا میرے کھا بہتی دیورس اچھلا یہ دیکھو کیسا بیٹی دیورس وہ جو لائے تھے ان کو میں نے اشارہ کیا تو جانے تو نہ دے نا لیکن دیکھو جی ساری دلیہ کہتی ہے کہ پہلے نمبر پر قرآن ہے اور یہ کہتا بھی چیزیں بڑا پیلا لاغ گرم پیلا ہو رہا ہے میرے بسکراتا رہا میرے کھا بھات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں ساتھ بوندی کی عادت ہو گئی ہے یہ جو پہلا نمبر یہ مویتھد کا ہے آپ کا نہیں آپ کو قرآن نے سیدھے کا ہے یتفقہو فی الدین وَلَيُن جَرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَاجَوِ لَحِمْ لَا اللَّهُمْ يَعْضَرُونَ اور آپ عمر بھی اسی پر ہو سکتا ہے اور میں بہری مانتا میں نے کہا اللہ کرے ابھی مان جائے گئے آپ میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں کہ دیر میں نے کہا آپ اتحیات بیٹھیں اور بھول کر اتحیات کی جگہ الحمیشری پڑھ بیٹھیں ایسا ہو جاتا ہے جی ہو جاتا ہے بہلا قرآن نکالو مسئلہ کا تو کتنے میں ہی دوں میں قرآن کی تلاوت کرے گے اس مسئلے کے لئے پھر تو ساری سیاستہ شاید کتنے سالوں میں پڑھے لیکن مسئلہ پھر بھی جائے دے فقہ میں ملنا ہے یہاں نہیں ہے تو میں نے تجھے پہلی کہہ لیا کہ فقہ سے دیکھنے لوں میں کیوں قرآن پڑھوں میں بولی صاحب سے پوچھوں گا ملکہ مولی صاحب سے جس سے پوچھیں گے اگر ہم سے پوچھیں گے تو ہم مسئلہ بشتیزے ور سے بتائیں گے نام بھی بشتیزے ور کر لیں گے اور دوسرے مولی صاحب مسئلہ چوری کر لیں گے بشتیزے ور سے بخاری میں ہے آپ بھوچھو جائے بات صرف اتنی ہے وہ آپ کو بخاری کا نام لے کر پوچھ کر لیں گے بس طرح بہت دے ور سے لیں گے چاہاں کچھ تھوڑا سا ڈیلا ہوا میں نے کہا اچھا دیکھو زید کی بات نہیں ہم بیٹھے یہاں ایک آدمی ریمت مسئلہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے مسلمان کرنا ہم نے مسلمان کر لیا اب مسلمان ہونے کی وجہ نماز فرض ہو گئی ہے یا نہیں کہ نہیں ہو گئی ہے پھر کہا مجھے کوئی جھگنی ذرہ فرض وہ اسے تعلیم السلام دوں گا یا بیٹھے ذرہ تو بھی یہ نماز کی شرطیں ہیں یہ دیکھ لیں گسل کر لیں کپڑے دھولیں اور نماز کی شرطیں پوری کر کر نماز پڑھ لیں وہ آج مسلمان ہوا ہے کہ جی ہوں میں رکھا آپ کو کتنے سال ہوئے نماز پڑھتے ہیں کہ جی بیٹھ سال تو میں رکھا میں آپ کو قرآن دیتا ہوں اسے نماز کی شرطیں قرآن سے نکالے کا آہا ہے اب جو آپ مجھے کہتے تھے پہلا نمبر سب کے لیے عوام کے لیے قرآن کا ہے تو کیا واقعی اسے پہلے قرآن دیا جائے گا جو رحمت مسئل سے ابھی رحمت اللہ بنا ہے اور وہ کتنے قرآن سے شرطیں تلاش کہاں سے کرے گا جبکہ بیس سال سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں ابھی تک آپ نہیں کال سکتے قرآن کی جیسے تھے نماز کی شرطیں قرآن سے نہیں تلاش کر رہے ہیں تو میں نے کہا مجھے تو کوئی جی دکھ لی اس میں بہلی درتا میں ساکھ ہوں گا پہ یہ تعلیم انسلام ہے یہ بہتی زیور ہے اس سے نماز کی شرطیں دیکھ لیں اور نماز پڑھ لیں تو واقعی اسے قرآن دے گا کہتا ہے نہیں جی میں یہی کہوں گا مولی شاہ سے پوچھ لیکن تو میں رکھا پھر تو کیوں کہتا ہے پہلا نمبر قرآن کے تیرے دیکھ ہیں پہلے نمبر پر پہلے نمبر پر پندر میں حدیقہ مولوی ہیں اور ہمارے دیکھ خیال کرنے کا محتید ہے میں نے رکھا دیکھو ان باتوں کی قدر اس وقت آتی ہے آپ پہلے تیاربہ کر لیں فرائض باج باطن مات کے تلاش کریں خود جانتی فقہاں نے ہمیں پکی پکائی روٹی دے دی ہے تو ہمیں تو کھاتے ہوئے ان کا شکر ادا کرنا جیلے شکریہ ہم بجائے سے کہ کھائے بھی ان سے اربورے گی ان کو شکریہ تو ہم تو اس کو نمکھرامی سمجھتے ہیں انشان جس دیس سے کال مسائل یہی سے لیے جاتے ہیں سب لیتے لیکن نام دوسری کتاب کا نہیں دی کہ ایک دہات میں جو گیا بیسی تو فتید نہیں ہوگی اتفاق ان وہاں جلسہ تھا ہمارے دوستوں کا بڑے افتحارات اور بڑے شور آؤ قرآن اور مخاری سے سارے مدرے حل کیے جائیں گے آج ہاں جو سوال پوچھ یہ تمہیں کہتے ہیں مجھتے زبر پڑھو سکا پڑھو میں نے دو تین نڑکے کانج کے بھلائے انہیں بھیجا میں نے کہو پوچھنا کہ بحث کو عربی میں کیا کہتے ہیں وہ کہیں گے جاموس تم لکھ رہے تھا کانج پر کہ جی ہمیں یہ بتاؤ کہ بحث حلال ہے یا حرام قرآن سے یا مخاری سے یہ پوری سیادتہ میں کہیں سے بھی خادو کہ بحث حلال ہے یا حرام وہ یہ کہیں گے کہ تم شرارت کرنے آئے تو انہیں کہنا کہ برکل شرارت کرنے نہیں ہے یہ ہماری ضرورت کا مسئلہ ہے ہمیں بحث کے گوشت کی ضرورت ہے دودھ کی ضرورت ہے دہی کی، نسی کی، مکھن کی، بھی کی لیکن یہ ضرورت آج تک ہم پوری کر رہے تھے بحث دیور سے اس میں ہم نے پڑا تھا کہ بحث حلال ہے آج آپ نے اعلان کر دیا ہے کسی کا غلط ہے اس کی بات نہ ماننا تو ہمیں تو سب سے پہلے چاہے کے لیے بحث کے دور کی ضرورت بنے گی تو جو ضرورت ہم پہلے دہیتی دیور سے پوری کر رہے تھے آپ نے کہا دیا بحث دیور غلط اس لئے ہم آپ کی شدمت میں حاضر ہوگئے وہ گالی نہیں لے رہے یہ بتا دے کہ قرآن میں اور بخاری میں اس کا کیا حکم لکھا ہے وہ چلے گئے وہ نے پوچھا بکھا کہ بحث کو جاہوس کرتے اچھا دیتا تو یہ آپ نے اس قرآن اور بخاری میں شراب کرنے کے لیے نہیں ہے ستی بات کرتے مشل میں کرے جاتے ضرور بکھ پہلے یہ بیکٹی نیول سے پوری کر رہے تھے اس میں لکھا ہے کہ میں حصل آرے پڑا تھا وہاں ہوں آج آپ نے اعلان کر دیا وہ غلط ہے تو اس لئے اب ہمیں فکر ہو گئی کوئی پتھری یہ حلال ہم کھا رہے ہیں یہ حرام کھا رہے ہیں تو پتہ تو چلنا چاہیے ساتھ ہی دو آدمی جو گار نکلتے اشارہ کیا کہ یہ دیکھو اتنی آٹھ اور دہ دہ پیسے یہ روز دودھ بیٹھتے ہیں تو انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم حرام بیٹھتے ہیں یہ حلال بیٹھتے ہیں تو یہ ضرورت کا مسئلہ ہے شرارت کا بھئی جو انہوں نے دیکھا کہ کالیج کے لڑکے ہیں یہ بغیر پوچھے تو جائیں گے نہیں اس نے سپیکر والے کی طرح اشارہ کیا کہ ذرا سپیکر بند کر سپیکر بند کروا کہتا ہے کہ بھئی صحیح بات یہی ہے کہ یہ مسئلہ ہم قیاس سے لیتے ہیں یہ مسئلہ ہم قیاس سے لیتے ہیں بیعت کو گائے پر قیاس کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پھر مولانا صحیح بات کو چھپانا تو نہیں چاہیی آپ اب تک اعلان کر رہے ہیں حمیل حدیث حمیل حدیث حمیل حدیث آپ سپیکر کھول کر کم کم دس دفعہ اعلان کریں حمیل قیاس حمیل قیاس حمیل قیاس حمیل قیاس کیونکہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ آپ اعلی حدیثوں ہیں آپ اعلی قیاس اب وہ بڑا پریشہ ہوتا ہے یہ مسئلہ پوری علاقے میں اعلی قیاس پہ شروع ہو جائیں گے وہ لڑکے بھی بیئے کے تھے کچھ جانتے پوچھتے تھے کہنے گے اکھا جی قیاس تو آپ نے گائے پر کیا تو علت کیا ہے قیاس کی قیاس میں تو کوئی علت ہوتی ہے کہ اس کے بھی دو سیگھے اس کے بھی دو سیگھے اس کے بھی چار پاؤں ہیں اس کے بھی چار پاؤں ہیں اس کی بھی دو آنکھیں اس کی بھی دو آنکھیں ہیں کیونکہ بری صاحب کسی نے صحیح کہا ہے کہ جس کا کام اسی کو سازے اور کرے تو ٹھینگا باجے قیاس اتنا سستہ نہیں کہ اس قسم کی مشابتوں سے قیاس ثابت ہو جائے اگر اس کا نام قیاس ہے تو پھر تو پتیا بھی حلال ہو جائے گی اور قیاس اس قسم کی مشابت کا نام ہے تو میری بیوی تو نکاح سے لیے میرے لیے حلال ہوگی نا آپ کی اس مشابت کی وجہ سے قیاس کے لیے حلال ہو جائے گی میرے لیے نہیں اب دو غیر مقلد اٹھے وہ لکھا کہ مرشہ بس تربت قریب بیشتی آپ نے کروادی خواب گاہ باری اب وہ تینوں میں سے ایک آ گیا میں نے کہا تھا کہ ایک آ جانا اور باقی دو بیٹھے رہے کہ اور کیا ہو رہا ہے اس نے آ کر بتایا کہ یہ مسئلہ ہم کیا سنے لیتے ہیں میں نے اپنی محسنہ سپیکر کھولا کہ بھی دیکھو کوئی لوگ دھوکے میں نہ رہے جلسہ شروع اہل حدیث کا ہوا تھا میکن لکھنے اہلِ قیاس اس لیے کال سب آدمی ان سے ملے کہ یا اہلِ قیاس السلام علیکم یا اہلِ قیاس السلام علیکم وہ بڑے پریشان کہ تو پورے علاقے میں اہلِ قیاس اہلِ قیاس میں شور ہو جائے گا دوسرے باری صاحب بڑے غصے میں آج میکر پر نہیں قیاس لیت نہیں حدیث سناؤ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جانور دار سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے اور جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے بیعت نہ دار سے شکار کرتی ہے اور نہ پنجے سے اس لیے بیعت حلال ہے وصل کائل حدیث دردہ بات میں نے کہا بہت اچھا آپ نے فرمایا یہ فرمایا کہ جو آپ کا گدہ ہے وہ دار سے شکار کرتا ہے یا پنجے سے اب وہ بڑا پریشان ہاں کہتا ہاں بخاری شریف نے ہے کہ جنگلی گدہ حلال ہے جنگلی گدہ حلال ہے دیکھو میں دیکھو میں کہتا ہوں بیعت حلال کرو یہ گدہ ہی حلال کرتا جا رہا ہے جس کو سمجھاؤ کہ بہن سلزدہ میں فرق ہوتا ہے نہیں نہیں تو دھوکہ کرتا ہے میں کہتا ہوں جنگلی گدہ حلال ہے جنگلی میں نے کہا داروالے میں شکار کھرنا شروع کر دیا اگر کوئی پتہ تو لگے نا کہ وہ کیوں حرام ہو گیا ہے جو حدیث تورے شرائی اس کے مطابق تو حلال ہے کیونکہ وہ لردار سے شکار کرتا ہے نہ پنجے سے شکار کرتا ہے تو وہ جو لڑکے دو بیٹے تھے ان میں تھے پھر آگیا اٹھ کے سرکاہ جی بہنی صاحب کو بھی بٹھا دیا انہوں نے کہ بہنی صاحب پیچھلے سال جلسہ کیا تھا تو آپ یہاں مسئلہ بتا گیا تھے کہ گوڑا حلال ہے تو یہ سارے علاقے میں ہمارا ناپڑا میں گوڑا گروب والے آگئے گوڑا گروب والے آگئے گوڑا گروب والے آگئے اس دنگا آپ نے گدہ حلال کر دیا ہے تو ہر سال جب جلسہ ہوتا ہے کوئی جلسہ بھی ان کا ختم ہو گیا اور بڑا وہ ہر مسئلہ حدیث سے حال ہوگا کیسے حال ہو پھر ایک مولی صاحب وہ سے بھی اٹھے کہ نہیں بھئی بات سچی علیہ ہے کہ کیا کیا ہے علت کیا ہے کہ جس جانور کے کھر چرے ہوئے ہیں اس سومت وہ حلال ہوتا ہے جن کا کھنزیرنے کی بھی چرے ہوئے ہیں پھر بیٹھ کے جی پھر جنا میں نے کہا جب وہ خموش ہو گئے پھر میں نے چھپکر کھولا کہ دیکھو ایسے موقع پر کو کہا کی قدر ہمیں یاد آتی ہے قرآن پاک میں چار جانوروں کا ذکر ہے امت گائے دیڑ بکری ان چاروں میں سے علت جو اس طرح کا فوقہ ہاری نکالی ہے وہ ہے جگالی کرنے جگالی کرنے کہ یہ جانور جگالی کرنے اب دیکھئے اس علت میں ساری دنیا کے جانور آگئے آپ پوچھیں جائے لومڑی حلال ہے نہیں حرام جگالی نہیں کرتی ہے حرم حلال ہے حلال ہے جگالی کرتا ہے چیتہ حلال ہے نہیں حرام ہے جگالی نہیں کرتا ہے بہت حلال ہے حلال ہے جگالی کرتی ہے تو دیکھو اس کو کہتے ہیں تفقیق کہ ایک ایسا پیدہ استمباد کر لینا کہ پورے جانوروں کوکم آ جائے اور پتہ جائے جائے کہ واقعی دین اسلام خامل ہے تو اس لیے ہمیشہ میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ ہم الحمدلہ چاروں دلائل مانتے ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجمع امت کے ہاتھ اہل سنت میں دو آگئے کون سے سنت کسے کہتے ہیں سنت وہ طریقہ ہے جو حضور پاک نے قرآن پر عمل کر دکھایا تو سنت میں دو چیز یہ آگئی علم قرآن کا نمون حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہل سنت کا معنی ہے قرآن پر عمل کرنے والے لیکن اپنی رائے کے نہیں اس طرح حضرت پاک لکھا گیا ول جبعات میں اجمعہ آگیا اور حرفی میں قیاس آگیا تو ہمارا نام جامع اور مکمل ہوا ہم اہل شدت وال جبعات ہن بھی ہیں اور میرے میں کہا رہا ہوں کہ ہمیں جزک نے اس بارے میں کہ ہم چاروں در علمات پہ کیونکہ ان کے بگائے گزارا نہیں ہوتی ایک مثال دے کر ختم کرتا ہوں دیکھئے آپ نے دواد پڑی رکو کیا نا اگر رکو کا حکم ہمیں قرآن میں ملا ورکو مار را قید ورکو 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 اتنا تو مل گیا لیکن رکو جو ہے سجدے سے پہلے کرنا ہے یا بات کرنا ہے یہ تفصیل قرآن سے مل تی آپ کہیں کہ خود ضائد پڑی ورکو لیکن ورکو جو دی ورک ہی بھی آتا سجدہ پہلے رکو بعد میں اب ہم نے رکو جاتے ہوئے آپ بھی سب اللہ ہو کر کہی جاتے ہوئے ہاتھ گسنوں پر رکھیں سبحانہ رب یال عظیم پڑھا اور اٹھتے ہوئے سب اللہ حلی من حفید رب نہ لک پڑھا یہ اس کے بعد امام صاحب نے اللہ حف رکو جاتے اوچی آواز سے کہا آپ نے اشتہ آواز سے کہا یہ فرق کسی حدیث میں لینے آئے تو امت کا اجوائش پر چلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاتے دنوں کے راز بھی جاتے ہیں اس لئے اکیلا نواز پڑے تو اسے کچھ اوچی پڑھنے کی ضرورت نہیں مکندی کو کچھ اوچی پڑھنے کی ضرورت نہیں لیکن امام صرف اللہ کو نہیں بعض انتقالات اس نے مکندیوں کو اگاہ کرنا کہ آپ میں ارکو جا رہا ہوں اب میں ارکو سے اٹھ رہا ہوں اب میں سجدے جا رہا ہوں اب سجدے سے اٹھ رہا ہوں تو مکندی تو دن کی بات نہیں جانتے تو اوچی کہے گا پھر ہی تو نہیں مکندی تو اسی بات پر امت کا اجماع آرہا ہے یہ مسئلہ ہمیں اجماع سے ملا ہے قیامت کیا ہے قیامت تک دید چلنا ہے تو کئی دائی سال پیش آتے رہے گی ان کا حل کیسے قرآن دن سے کر دیں اب آپ روزانہ رکھوں میں کیا کرتے ہیں سبحان ربی العظیم ایک در بھول کر آپ پڑ بیٹھیں سبحان ربی العالی ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں اب سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی العالی پڑھا جائے تو کیا نماز چھوٹ گئی قرآن حدیث میں کچھ نہیں کیا سجدہ سام لازم آیا مرے کچھ نہیں یا تو وہ نا جیچہ حضرت حقیب مطرح نے لکھا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی اس کے بعد واج شروع تھا تو ایک آدمی ہمارے ساتھ نماز پڑھ کی گیا چلا گیا آواز نہیں سنا بعد سے پھر آیا تھوڑی دیر کے بعد اور دو سجدے کر کے تو پھر اٹھ کے جانے لگا تو مجھے نے پوچھا یہ کیا سیکھا بھول کے سجدے 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 کہ بھول کیا ہوئی تھی میں بے وزر ماز پڑھ گیا اب آگر دو سجدے کہ حدیث میں آتا ہے لکل سجدہ ہر صاحب کے لئے دو سجدے ہوتے اب دیکھئے مسئلہ یہ پیش آگیا ہے یا نہیں اس کا حل ہونا چاہیے یا نہیں تو کیا اس نام ہوتا ہے قائدوں کا جیسے حساب کے قائدوں سے جو جواب نکالا جاتا ہے اسے حساب کا جواب کہتے کسی کی ذاتی رہی لی مجھے آج تک زندگی میں ایسا آدم نہیں ملا کہ میں کہ نون ایک آسی تو وہ کہ یہ حساب کا جواب ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ اس کی ذاتی رہ ہے کیونکہ حساب کے قائدے سے نکلائے تو جس طرح حساب کا جو جواب حساب کے قائدے سے نکلے وہ نکال نے والے کی ذاتی رہی نہیں ہوتی حساب سا جواب ہوتا ہے اب جس طرح آپ حساب جان کو پرشا دے دس سوالوں کا بھی اس کو کوئی پریشان نہیں یہ تقویم کا سوال ہے یہ کام وقت کا ہے یہ آس کا ہے وہ نکال دے گا سارے سوال تیادیوں سے آتے اس طرح دوسرا قائدہ دیکھا کہ واجب رہ جائے تو سعیدہ سوال لازم آتا ہے تو یہ واجب میری تھا بھی سعیدہ سوال لازم نہیں آتا سنت رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے البتہ اس سنت کا ثواب نہیں ملا اور گناہ بھی نہیں ہوا کیونکہ اللہ صلی اللہ بھول کو معاف کر بھول اور بھول اللہ کی بھار خواہ ہو جاتی ہے اب یہ مسئلہ بھول کائدوں سے حل کر بھی یاد ہو تو جب یہ شرع کائدوں سے حل ہو تو یہ شرع مطلہ ہے دناز کے بھول خواہ جاتی رہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ حساب کے سوالوں کو کہے جو جو جبر کی خورجوں سے نکالے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی رہ ہے تو آج تک مجھے ایسا آدمی نہیں ملا جو ایسی ہی معافت کی بات کہے کہ صاحب کے قائدے سے نکلا ہوا جواب ذاتی رہ ہوتا ہے لیکن یہ ہی مسئلہ بنو گئے تو اب دیکھئے ہمیں پھر بھی جد نہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ اجماع والا مسئلہ ہمیں حدیث میں دکھا دی ہیں تو آپ کے ساتھ آنے کو پیار نہیں آپ یہ جو مسئلہ ہم نے قیاد سے لیا ہے یہ ضرورت آپ ہمیں حدیث کے طرح میں دکھا دیں کیونکہ ہم تو ضرورت کے لئے آگے جا رہے ہیں جو مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملے وہ سنت سے لے پہ جو سنت سے نہ ملے وہ اجماع سے لے پہ آج کل تو نیا نیا ستنی آرہے میں جب کراتی میں تھا نیو ٹاؤن میں چھے در پڑھاتا تھا نیو ٹاؤن میں ایک در پڑھاتا تھا آسل علوم میں آسل ملوں ہوتا اس کی دکان ہے تار کروڑ پر دکان کا نام بھی سنے عجیب ہوگا تذکیہ شاہر تذکیہ شاہر وہ تین آدمی ہیں باری باری قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں پس لوگ آتے رہتے ہیں کسی کو چائے پھلائی چرگا کھلایا اور قرآن کا نام لے مجھے بخار تھا اس کو یہی لے آگیا اب مجھے چونکہ وہ بتا گیا تھے کہ وہ ملکر حبیث معلوم ہوتے اس لئے میں صبر کے بات شروع کی میرے سر دیکھو بھی میں اہل سنت مال جماعت میں چار دن بات کتاب اللہ سنت رسول اللہ عجم عب 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 اس وقت جو بات ہی ہمارے آپ کے درمیان ہوگی وہ بات دلیل ہوگی یا بغیر دلیل ہوگی میں نے کہا دیکھو میں نے کوئی بات دلیل چاروں دلیل بتائی تو بھی بتا کے تیری دلیل کیا ہے کتنی دلیل مال کہ جس قرآن میں کوئی اچھی بات ہے جس قرآن کو لیکن اگر مجھے بسرہ قرآن بھی نہ ملے تو میں سنف کی طرف جاتا ہوں انوار کی طرف تو اگر میری ساری ضرور قرآن سے پوری کاروے تو ٹھیک میں سنف مل جاؤ گا جی پوچھے قرآن میں نماز کا حکم ہے بلکل ہے حقیب السلام نماز قائم کرو تو میرے تھا ضرور نماز کا طریقہ مجھے قرآن سے نکال دے یہ چونکہ مارا مشہور سوال ہے وہ بھی پڑھا ہوا تھا کچھ اپنا مسئلہ کہتا جی فَوَلْ لِ وَجِحَ كَشَطْرَ المَسْجِ الْحَرَام کیا مطلب کہ جیسی نماز مسئلہ حرام میں پڑھ جاتی اسی طرح کی پڑھ لیا کرو میرے کہ نماز کا تو یہاں لفظ ہی نہیں آیا ہے جہاں بھی ہو مو ادھر کرو میں خال اپیل میں ہو جب باپ پیشاب کر رہے ہو میٹھے نماز میں یہاں بھی لفظ نہیں ہے پہلے تو نماز کا لفظ دکھا اس کے بعد مسئلہ حرام مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے کام شرط دی ہے ضبیر بھی دیا اس سے کام لو میں نے کہا اللہ بند تیرے چار میں روا داری اور میرے ہاں پرلے درجے کی بیغیر تھی کہ اس پاک پیغمبر کو بھی ہم نے چھوڑ دیا جن پر قرآن نازل ہوا تا کہ آج سلمان سے قرآن سمجھ رہا ہے نمی ہم سے چھڑا رہا ہے اور کہتے ہیں اپنا ضبیر سے پوچھ ہو جیب آدمی غلط ہے یہ تو کبھی اس سے بھی اگنی ملاہ نہیں ہے کوئی enk allegedly نازل ہوگا آدم علیہ السلام پر بھی قرآن نازل ہوگا موسیٰ علیہ السلام پر بھی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آپ پر بھی مرد پر بھی کرتا یہ تو کوئی اس سے اگنی ملاہ ہے مقن نہیں آجائیں مزیبتویش آئی ہے یہ تو Bat کس پر نازلھی Bat کتاب ہی نہیں انجیل کوئی کتاب ہی نہیں میں سورہ آل ایمان کی پہلی آیت نکال کے رکھی تو اس نے تورات کا ترجمہ کر دیا قانون انجیل کا ترجمہ کر دیا کچھ کبری کہ یہ تورات کتاب نہیں قرآن کی صفت ہے کس میں قانون ہے قرآن کی صفت ہے اور انجیل کوئی کتاب نہیں یہ صفت ہے کہ اتنے پیچ گئے جب یہ اب یہ تو کوئی نئی بلا ہے بلکل نہیں تو میں نے کہا کس کس پر قرآن نازل ہوا ہر نبی پر قرآن نازل ہوا ہر پر سب پر سب رسولوں پر میں نے کہا رسول ہے کتنے بہت سے ہیں کوئی نام قرآن میں پڑھو کتنے نام ہیں میں نے کہا میں نے تو قرآن پڑھا صرف ایک رسول کا نام پڑھا ہے ایک کا میرے ایک دنی پڑھا ہے อะไร اور تو میرے نام نہیں پڑھا آدم کا نام نہیں پڑھا میرے نام دنگده بھی ہے تو میری صفت ہے ابراہیم کا نام نہیں پڑھا میرے بھی اولاد ہیں میری صفت ہے ابراہیم کا نام نہیں پڑا میں نے کہا میں بھی تجہ سے بلوچوں کا سرمون رہا ہوں اس لیے بوسہ بیرا نام ہے میری ضبط ہے میں نے کہا یعقوب میں نے کہا میں بھی اپنے باپ کے بعد دنیا میں آیا ہوں اس لیے میرا نام یعقوب پیچھے آنے والا این ہی اضحاق میں نے کہا میں بھی جب کو مسکر آ رہا ہوں یہ تو میری ضبط ہے اب جس طرح اس نے کیا تھا میں نے بھی یہی عزاز رکھا یہ محمد میں نے کہا خوبیوں والا تو دو چار خوبی ہے اللہ نے مجھے بھی بھی ہے خموش اب میں ہلا ہوں اسے کہ میں جندہ ہے کچھ دس بارہ میٹ ایسا خموش بیٹھا ایسا خموش بیٹھا اس کو کچھ بات تو فرو سارا قرآن ختم ہو گیا دس بارہ میٹ کے بعد خود کہتا ہے مانی صاحب میں بیس سال سے قرآن کا ترمیوں بگاڑ رہا ہوں خود کہتا ہے لیکن آپ تو آگے بڑھ گئے ہم سے اٹھ کے چلا گا سپاہ صاحبہ کا صدر تر کروڑ کا حروم کا سی وہ اگرے دن دوپیر کو میرے پاس آیا کہتا ہے جو سلمان کلاب کے پاس آیا تھا میں نے کہاں اس صبح فجر کی نماز ازان کے بعد جا کے دروازہ کرتا ہے حروم حروم چلی آواز پہ چلی میں نے کہاں آگیا کیا مصیبت آگیا ہے میرے پاس کیا بات ہے میں نے کہاں وہ تو روز کہتا تھا عمیر کے پاس جانا عمیر کے پاس جانا میں نے تو کہاں جاں گے بس گیا جاتا وہ جو بیس سال سے میں نے غلط سوچا ہوا تھا اس نے سارا رات مجھے نید رہی پریشان کر لیا ایسا چکر میں ڈالیا ہے اس نے میں پریشان راز نہیں رہا اب میں کیا کروں گا کہتا ہے میں نے کہا کہ ایک ہفتے میں ایک گھرچہ اس سے لے لو اسی کے پاس جا کرو وہی دکھانے گا تو یہ جگر بھی ہے تو اب اس طرح کے لوگ ہیں وہ عمیر شیخ کا کتنا ہے میں اس کا تعلق پران لیا وہ کہتا ہے کہ نماز جو ہے یہ غلط ہے قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز نماز ادا کرتی ہے آنکھ کی نماز دیکھنا ہے کار کی نماز سننا ہے جوان کی نماز بولنا ہے ہاتھ کی نماز کام کرنا ہے پریشان کا اس نے نماز پر یہ بنا گا لیا رسول کہتا ہے زمیر کو کہتے ہیں اپنے زمیر کو رسول کہتے ہیں اور یہ فطرہ کراچی میں پھیر رہا ہے تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی حق پر ساتھ مشرق پر رکھیں رکھیں اہلِ سُدھ بھل مات حربی پر اسی کی تبلیغ کی توفیق اتا فرمائے اسی پر حول کی توفیق اتا فرمائے واقر دعوانا رب العالمین استغفرنا تعالیٰ ربی اتا فرمائے ربنا اور علیہ اتا فرمائے اور جو ربنا بھلیغ اتا فرمائے فرمائے دعوانا کوبید بھلیغ اتا فرمائے عرد